موسیقی آج نہ صرف دھماکے دار پریس کانفرنسز ہوئی بہت البتہ کئی الزامات بھی ہمارے پولیٹیشن حضرات نے لگایا ہے سب سے جو مضبوط پریس کانفرنس کی گئی وہ کی گئی ہماری آئی ایس پی آر کی جانب سے پہلی بار ہم نے دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی ردیم انجم صاحب بھی آج شریک تھے اور کئی جو چیما گویاں تھی کئی جو سوالات تھے پاکستان کی پورے میڈیا اور مینسٹریم جنرلسٹ وہاں پہ موجود ہیں اور انہیں سوال کیے اور بھرپور جوابات دیئے گئے دوسری جنرمن میں دیکھا ہے کہ سابق وزیرادم عمران خان کی قیادت میں جمعہ کو لونگ مارچ کا آگاز ہو رہا ہے چیما گویاں ہیں کہ گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں اور پاکستان کی تعمیر اور ترقی پچھے پر نظر ڈالتے ہیں تو ڈالر اب اور کم ہوتا جا رہا ہے اس آگدار کے آنے سے چیما انہوں نے کہا تھا کہ دو سو تک ڈالر آئے گا البتہ دو سو انیس تک ابھی یہ پہنچا ہے جب ہم دیکھتے ہیں تو انڈسٹریلس جتنے بھی ہیں ٹیکسٹائل سے لے کے کنسٹرکشن کے لوگ ابھی تک ان میں مایوسی ہے چونکہ ملک میں انسیٹرنیٹی کا ماحول ہے تو جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ بھی خاصا پریشان ہیں تماموں پر بات کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں آپ نوجوان بزنس مین ہے پراپٹی ایکسپرٹ ہے محمد یاسر یاسر آپ کا شکریہ آپ نے ٹائم دیا ان کے ساتھ موجود ہیں آپ کا تعلق پاکستان پیوز پارٹی سے رضاق باجوا صاحب باجوا صاحب آپ کا بھی شکریہ آتے ہیں پولیٹکس پر بھی سب سے پہلے یاسر چونکہ آپ بحریہ ٹاؤن سے تشریف لائے کچھ کمی ہوئی آپ کے ان تمام چیزوں میں بحریہ ٹاؤن کے لوگوں کو بڑے شکوے تھے کہ ہمیں حکومتیں انٹرٹین نہیں کرتی ہماری حکومتیں ہمارے جو پرمیشنس ہوتی ہیں وہ ہمیں ٹائم پر نہیں ملتی لیکن بحریہ ٹاؤن میں ایک شکایت عام آدمی کی بھی ہے کہ آپ لوگ پزیشن نہیں دیتے بلڈر حضرات رولا دیتے ہیں پھر نئے چارجز کبھی ایکسلینیشن چارجز تو کبھی یہ چارجز تو کبھی وہ چارجز ایسا تو نہ کریں یاثر صاحب نہیں سب سے پہلے تو ساجد بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے یہاں پروگرام میں بلایا اس کے لئے میں آپ کا شکر گزار ہوں دوسرا یہ کہ جیسے آپ نے ابھی بات بولی کہ پزیشن نہیں ملتا چیزیں نہیں ملتی آپ میرے سب بیریہ ٹاؤن چلیں ہم نے بارہ مہینے میں بھی پزیشن دی ہے اٹھارہ مہینے میں بھی دی ہے تین تین سال کے اندر بھی دی ہے بہت سی بلڈنگیں جو ہے ابھی وہ جو جو کنسٹریکشن والی تھی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ جو اچھی ساکھ کے حامل لوگ نہیں تھے جن کو روم نمبر کہا جاتا تھا وہ بھی بہریہ میں ہیں آپ ہمارے ساتھ دیں یہاں قولیٹی کا بھی کام ہوتا ہے قولیٹی کو آپ بیلڈر کہتے ہیں آپ میرے ساتھ چلیں جیسے ہی آپ جنہ ایونیو پر بہریہ کچھ نام گنوا ہے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اچھا کام کر رہے ہیں یہ اچھی گوڈ ویل کے حامل لوگ ہیں ان پہ آپ بھروسہ کر کے آپ ان کی ویلاز ان کے آپ آئے علی سپلین بے تہاشا شاید قادری صاحب بے تہاشا بیلڈنگیں بنا رہے ہیں قولیٹی کے ساتھ بنا رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ چلیں جی ایم عمران جی ایم شہ خانی صاحب وہ قولیٹی کا کام کر رہے ہیں قولیٹی بیلڈنگ بنا رہے ہیں ڈاؤن ٹاؤن اچھا کام کر رہے ہیں الحمدللہ بہت سارے لوگ ہیں پھر وقت کے ساتھ ساتھ بھی چلنا پڑتا ہے جیسے آپ کو پتہ ہے کنٹری کے علاق عمران خان سے پہلے جب عمران خان صاحب تھے تو اس وقت ایک آپ کو پتہ ہے کہ وہ بنائی گئی انڈسٹری کا آپ کو لطب دیا جیا تو ابھی ساگڈار صاحب باہر ہیں انشاءاللہ ہمارا سارا مسئلہ اور سلسلہ ختم ہو جائے گا چلیں اب یہ بھی مجھے بتاتے چلیں کہ ریل اسٹریٹ کو بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں بہت سارے اسٹریٹ ایجنٹ کو بڑی شکوے رہے کہ موجودہ حکومت نے بڑے ٹیکسس لگا دیئے تو آپ لوگوں کی منظم آواز کیوں نہیں جاتی ہے ایوانوں تک ابھی کچھ دن پہلے ہمارے کنٹری ہیڈ شاید محمود قریشی صاحب نے بقاعدہ اشائیہ دیا دیف کلیریہ کو دیا آل کراچی کو دیا اور آباد لوگوں سے ہمارے وفد نے ملاقات کی ہے آباد کے لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں سی او علی ریاض ملک صاحب کے ہدایات کے لئے پر ان سب کو اکٹھا کیا گیا ہے ایک پلیٹ فارم پہ بالکل جو شکایات ہیں اور ان چیزوں کو ہم آپس پہ سارٹ آٹ کر کے بہت بڑے پیمانے پہ کام کر رہے ہیں ان کی شاید قریشی اور علی ریاض ملک صاحب کی دونوں کی کاوشوں کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ بھئی بہریہ اتنا جورپ میں ایک ملک ہوتا جتنا بہریہ ٹاؤن اکیلہ ہے چلے جی یہ تو بہت اچھی بات ہے آگے بڑھاتے سر کچھ بہت ہی گرما گرمی ہے آج پورے ملک میں رضاق باجوہ صاحب کاس کاسے پرومید دکھائی دے رہی ہے آپ کی حکومت وہ کہتے ہیں آپ کے نیریٹیو کی جیت کہیں جو آج پریس کانفرنس کی ڈی جی آئی اس پی آر بابا رفتکار ڈی جی آئی اس آئی ندیم انجم صاحب نے دھواندار پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ہم پر منگلت الزامات لگائے گئے اور آج ادارے کی ساکھ کے لیے آج ہمیں خود بیٹھنا پڑا اور خود ان تمام چیزوں کو حوالے سے قوم کو بتانا پڑا تو آج رانا صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کہہ رہے تھے کہ عرشد شریف کے جو قاتل ہیں یا ان پر جن پر انگلیاں جاتی ہیں جو اشارہ انہوں نے کیا اور پر نام لیے کہ ایک نیجی ٹی وی کے چیئرمنٹ سلمان صاحب سلمان اقبال صاحب اور صاحب ایک وزیر عظم عمران خان صاحب تو قبل از وقت نام نہیں لے لیا آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ساجی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ساجی صاحب دیکھیں میں سب سے پہلے تو یہ بات کروں گا کہ بڑی دیر کی مہربان آتے آتے یہ ہماری پاک فوج مسلح فوج اسٹیپلشمنٹ اور اس ملک کے حفاظت کرنے والے طاقت ماند اداروں نے بہت دیر سے یہ پریس کا رفض یا اس کا نوٹس لیا یا عوام کو ایک حقائق بتائے اس میں انہوں نے بہت ڈلے کیا ڈلے کیا یہ معاملہ ان کی میں سمجھتا ہوں کہ نالج میں تھا لیکن وہ نہیں چاہ رہے تھے ملک کے وسیط اور مفاد میں کہ ایک ملک کا پرائم منشٹر رہنے والا بندہ شاید تو اس کی اصلاح ہو جائے شاید وہ لیکن جب آج پی ٹی آئی کی طرف سے بھی پریس کانفرنس کی انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ فوج آپ کی نہیں ہے یہ ہماری بھی ہے بالکل فوج سارے پاکستانیوں کی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی فرد کی یا کسی پارٹی کی یا کسے گروہ کی ہماری جو مسلح فوج ہیں یہ ہمارے پورے پاکستان کے بائس کورڑ عوام کی ہے لیکن دیکھیں آپ دیکھیں کہ میں آج جو فوج کی طرف سے جو ایک ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی ایس آر وہ ہمارے جو فوج کا ادارہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا دکھی آج آج ہمارے دشمن موالی کتنا خوش ہو رہے ہوں گے کہ دیکھیں کہ ایک سابق وزیر آزام اور ڈی جی آئی ایس آئی کوئی مزاق بات ہے انہوں نے انہی کے انہی کے مسلح آف آج اور اتنے بڑے جو ماشاءاللہ ہمارے جا جا مہلے انہی کی وجہ سے ملک قائم ادائے میں انہی کی وجہ سے ملک قائم ادائے میں پوچھ لیتے ہیں کلے روٹائر آمیر صاحب میں جوائن کیا ہے آپ سینئر تجیہکار ہیں بہت شکریہ آمیر صاحب خوش آمدید کیا ہوں گے شو میں جی سر کیسا دیکھتے ہیں آج جو پریس کانفرس ہوئی ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی ڈی جی آئی سے پہلی بار قوم نے دیکھا کہ ان کو آنا پڑا بہت زیادہ اداروں پر تنقید کی گئی پلٹیکل پارٹیز کی جانب سے اور اسپیشلی پی ٹی آئی پر یہ سارا ملبہ جاتا ہے اور انہیں تمام چیزیں بتا دی قوم کو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارشاللہ تو نہیں یہ سٹیج نہ آئے کیونکہ فوج کا براہ دا پلبس ہونا ہے نا اچھا نہیں ہوتا فوج کی دی تو اظامہ اصل کام سے جب ہماری توجہ بڑھ جاتی ہے اور اس پر امام ساتھ میں علیت جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے پروفیشنللزم اور جو ہمارے اصل پاس ہے ہمارے پروفیشنللزم اللہ نہ کرے کہ وہ اتنائے اور میری جوہا اور خواہش اور خواہش انہیں تمام پہنے جانب کی بھی خواہش لئی ہوئی کہ یہ ہماری سہیفردان اس مسئل کو مل جائے لکھ رہے ہیں اور سوریہ کی تھی اندارے تو بیچ میں بلوش نہ ہوں تو آمیر صاحب یہ بھی بتائیے گا چونکہ فوج نے تو کہا کہ جو ہمارا آئینی جو ہماری حدود ہے ہم وہ اس کو تجاوز نہ کریں گے اور آپ ہمیں پولیٹکس میں نہ لائیں اب اس کا حل کیا ہوگا حکومت تو کہہ رہی ہے کہ گرینڈ ڈیالاؤگ پہ آج ہے پی ٹی آئی لیکن پی ٹی آئی نے تو اعلان کر دیا لانگ مارچ کا تو یہ لانگ مارچ آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ خیریت سے یہ مارچ ہوگا اور یہ لوگ واپس آ جائیں گے یا کہ گرفتاریاں ہوں گی بے گناہ لوگ زخمی ہوں گے ہمیں سپیکولیشن میں نہیں کہنا چاہی لانگ مارچ پہلے بھی ہوئے اور خیریت سے مکمل ہوئے ہیں اور ہمارے کو یہ سمون خرابہ نہیں ہو ہمارے فضل امان کرنے لانگ مارچ پہ ایسا ہی ہے لیول صاحب مجید دارہ صاحب سے بھی لانگ مارچ ہوئے اس سے پہلے انسان نوائشی چاہتر کی لانگ مارچ ہوئے ہیں تو یہ ہمارچ پر میں ہوتے رہے ہیں پہلے لانگ مارچ نہیں ہوئے اور پہلے پہلے ایسا ہوا ہے کننل صاحب کے صادق اور امین اور جو ادارہ ہو اور جو کہ آپ کی دفاع کی آخری لکیر ہو اس کو مختلف القبار سے نوازہ جائے یہ پہلے ایسا ہوا ہے یا پہلی بار اس لیول تک صاحب وزیر آدم آگئے کہ کبھی جانور تو کبھی نیوٹرن تو کبھی چوکیدار یہ پہلے ہوا ہے ایسا نہیں ایسا بدقسمتی سے پہلے بھی ایسا ہمارے پر آپ کچھ نہیں فرماتے رہے ہیں پی کے اوپر جنر لارانی کے حوالے سے اور بہت لوگ ہیں انکر جو دائی بھائیوان ہیں انہوں نے بہت اچھے تک اس ادارے کو نشانہ بنائے رکھا ہے اور آپ پیج آئی کی طرف سے بھی ہو رہا ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے پہلے بھی ٹھیک نہیں ہے بی ایم ایم کی عادت بھی اس میں نشانہ بناتے رہے ہیں میں بیچھیں اس ای نیوٹرل پرسند میں ادارے کی طرف سے آپ میرا موقف لے رہے ہیں چاہے کوئی کی جماعت ہو خدارہ خدارہ اس ادارے کو جنر آپ نے اس پر باہر رکھیں مارا مسئلہ یہ ہے جو حکومت میں ہوتا ہے اس کی لئے ادارہ ٹھیک ہوتا ہے جو اختلاف میں چلا جاتا ہے اختلاف میں چلا جاتا ہے اس کی لئے ادارہ برا ہو جاتا ہے اور اس میں تمام شامع میں میں اس میں نہ ٹی ڈی آئی کو کوئی ایججمشن دے رہا ہوں نہ میں اس میں ٹی ایم ایل این کو ایجمشن دے رہا ہوں نہ ٹیپل بارٹی کو دے رہا ہوں نہ ٹی ایئی وائی کو دے رہا ہوں تمام بست قسمتی سے تمام اس میں ملاذر ہیں پی ایم ایل این کی طرف بھی جاتی ہے آپ کے ماضی بھی بھرے ہوئے ہیں جب ہم اپوزیشن میں گئے یا جب ہمارے کیسز کھل نے تو پھر ہم نے اداروں کے اوپر زہر اگلنا شروع کیا ہے سور ایسا کوئی الزام پاکستان پی پلس پارٹی پر نہیں لگایا جا سکتا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پی پلس پارٹی نے ظلفکار علی بھٹو کی فاسی کے باوجود پاکستان کی قومی اداروں پر خاص طور پر اسٹیپلشمنٹ پر فوج پر کبھی انہوں نے ان پر اس قدر اس قدر بالکل نہیں آپ دیکھیں کہ بینظیر صاحبہ کی شہادت پر بھی پاکستان پی پلس پارٹی نے پاکستان کھپے ہمیں ضرورت ہے پاکستان کی یہ ہمارے آصف علی زرداری صاحب کا نعرہ تھا آصف علی زرداری صاحبی صدر نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں نہ چڑھو ہم نکلے تو پورا پاکستان بند ہو جائے گا اور ہمیں ان سے ایڈ بھی بجانا جانتے ہیں آن کرے نا کہ کبھی ہم بھی اسی صف میں کھڑے تھے دیکھیں زرداری صاحب نے بلکل کہا تھا یہ بات یہ ریکارڈ پر ہے لیکن انہوں نے یہ پاک فوج کے لیے الفاظ نہیں کہتے ان لوگوں کے لیے کہتے جو ہمیشہ سازشے کرتے اور دیکھیں چلے ایک آصف علی زرداری صاحب کی نصال دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا انٹ سے انہوں نے کوئی اسٹیپلیشمنٹ فوج کو نہیں کہا تھا آپ دیکھیں کہ یہ جو تبدیلی خان صاحب تھے انہوں تو صبح سے لے کے صبح فاجر سے لے کے رات تاجہ تک سوائے فوج کے مطلب کوئی اور بات ہی نہیں ہے چلے پوچھ لیتے ہیں کہ میں جوائن کیا ہے آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے سر بلند صاحب میں جوائن کیا ہے خوش آمدید کہیں گے سر بلند سر بلند صاحب ویسے امتحان کہیں پی ٹی آئی پر یا کہ آپ لوگ ابھی تک نظریاتی ورکر ہیں نظریاتی لوگوں میں سے ہیں جو کہ خان کے بیانیے کو آگے لے کر جا رہے ہیں بہت ساری پریس کونفرنسز آج ہوئی ہیں آپ لوگوں نے بھی کی لیکن اس سے پہلے پہلی بار قوم نے دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو آنا پڑا آپ لوگوں کی وجہ سے کہ آپ لوگوں نے اتنے الزام آپ لگا دیئے اداروں پر کہ انہوں نے خود آگے کہا کہ بھائی ہم پہ الزام نہ لگائے رات کی تاریخیوں میں آپ ملتے ہیں اور پھر صبح میں آکے ہمیں گدار کہتے ہیں جی سر سربلند صاحب کیا آپ سن سکتے ہیں ممکن ہے سربلند صاحب سے ہمارا رابطہ منکتا ہو گیا ہو یا کہ ہمارے چپتے سوال کا انہوں نے جواب دینا گوارہ نہیں سمجھا رہا باجوہ صاحب سربلند صاحب میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں جب جنرل باجوہ صاحب انہیں بہت پیارے تھے سپاہ سلہار ہمارے ملک کے جب یہ تو اسمبلی کے ایوان میں کہتے تھے کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے یہ خان صاحب نے قومی اسمبلی کے فلور پر کہا اب بھی ایسا کیا ہو گیا سربلند صاحب کیا آپ سن سکتے ہیں ہمارا رابطہ بحال ہو گیا ہے سربلند صاحب آج آپ پر جو الزام لگے کیسے ان کو دیفینڈ کریں گے کہ رات کی تاریخیوں میں آپ ملتے ہیں اور پھر صبح میں آپ انہی لوگوں کو غدار کہہ دیتے ہیں دیکھیں جی پولیٹکس میں بے دور تو رابطے ہوتے رہتے ہیں اور سب کے رابطے ہوتے ہیں لیکن ہمارا تو ایک ہی مطالبہ تک ہے آپ سے ان کے ایلکشن میں اعلان کر دیں اس کے علاوہ ہمارا کیا مطالبہ تو وہ سربلند صاحب تو وہ آپ مطالبہ حکومت سے کرے نا آپ اداروں کو کیوں گسید رہے بلکل ہمیں بتا ہی تک خود لیے یہ امریکن غلام ہیں اور ان کو لانے والے کون ہیں ہم 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 تو سکردشمنٹس کو بھی یہ سارے معاملے میں پارٹی سمجھ رہے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ حالات حراب ہونے سے پہلے اپنا کردار ادا کریں جو پاکستان میں اب تک کردار ادا کرتے ہوئے آئے ہم نہیں وہ کردار ادا کر رہے تھے نا جب آپ کی حکومت تھی تو وہ آپ کے ماتے تھے اس پر کونسٹیوشن اب آپ کی حکومت نہیں ہے اب پاکستان کا آئین اور کانون ان کو اجازت نہیں دیتا ہے کہ وہ آپ کا ساتھ کیوں دے وہ دیکھیں ہم نے تو سائٹ پر سب چیزیں ان کو دیکھا دی جب وہ امریکن مدافلت آ گئی سائج سارے چیزیں کلیر ہو گئے تو اس کے بعد جسے بھی اس کی اپنیشمنٹ ہے اس کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا پشمول ادارات کو ہماری آواز کو سننا چاہیے تھا اس خاص پر کوئی نوڈیشن کمیشن بننا چاہیے تھا اس پر اس پر سموٹو ایکشن ہونے چاہیے تھا اس میں تمام پریبوں کو بلا کے ہاتھ کا جازہ لینے کی ضرورت تھی جو ہم سپریم کورٹ لے جا گئے وہ ہمارے اگہیں سرات کے بارہ بجے آدھاتے لگی ہمارا تصور کیا تھا کہ ہم سے امریکی غلانی نامنظور کرتے ہوئے روس سے سسی گیس جیبی اور گندوں لے رہے تھے یہ ہمارا تصور تھا ہم ہمارے کو سائز کاٹ اور احساس پروگرام دے رہے تھے یہ ہمارا تصور تھا ہم نے کے پی کے میں سواس میں وزیلستان میں آمان قائد کیا یہ ہمارا تصور تھا پنجاب کی لوگوں کو ہم نے سہز کاٹ دیا ہمارا یہ تصور تھا پولے پاکستان میں موڈیز جو ہے اس پر رپورٹ ہے تمام آدمی بیرل بزنس فورم کی رپورٹ آگئی ایپ ایٹی ایف سے باتیس نوکات ہم نے پورے کر کے دیئے ہم تو مرد کو بہت آج لے کے جارے چھو سر بلان صاحب آپ کے علم میں ہوگا سر بلان صاحب اس موقع میں دہشتگردی تھی اس دہشتگردی کی زد میں بیننسیر بھٹو صاحبہ جیسی لیڈر بھی شہید ہو گئے لیکن پیپلس پاڈی نے یہ نہیں کہا کہ آپ گدار ہیں آپ میر جعفر میر صادق ہیں آپ جانور ہیں آپ چوکیدار اچھے نہیں ہیں آپ نیوٹرل نہ بنے لیکن انہوں نے تو ایسا نہیں کہا آپ لوگوں نے تو کوئی ایسا الفاظ نہ چھوڑا آپ لوگوں نے تو قوم میں نفرت کھوڑا دی بہت زیادہ صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ آپ تین سال کے لیے ہیں اور ہم بلے کو دودھ کی رکھوالی نہیں دیں گے بہت سارے سٹیڈمنٹ ہیں جو نے آپ بھی چیز کے خضاق انہوں نے کہیں اور ہم نے تو صرف اشاروں کے ناؤں میں بات کی ہے انہوں نے تو واضح ہے اور نواز شریف صاحب نے جو بائٹر صاحب کے لیے الفاظ استعمال کے رہمالیت سے کی ہے اس پر تو کسے نے کوئی بات ہی نہیں کیے سر بلال سر بلال صاحب سے پکوچھے ہیں کہ فیصل وادا کیا رہا ہے فیصل وادا ہے خوش بھی نہیں ہے اسے سمجھ جا گیا اornے کو ب Essentially اسے سمجھ جا گیا اللہ کرے وہاں کو بھی سمجھ جا گیا سر بلال صاحبρώں، اس اس وقل тяжگی ہے اس کشتی میں یہ سرائک ہے اور کشتی بدلنے نہیں نہیں کہ مرامحان ھانم قریب میں اور امرام حان کو ب Galile지� کروci مارک میں خون خرابہ ہو سکتا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے صحیح ہے چلیں لاس میں یہ بتائیے گا کہ آپ کب جا رہے ہیں پھر اسلام آباد کی طرف اور کتنے لوگ ہوں گے اور یہ آپ کامیاب ہوں گے اور ہمارے ذرہ یہ بتا رہے ہیں کہ سابق وزیر عظم عمران خان صاحب گرفتار ہونے جا رہے ہیں دیکھیں کہ سابق سے بہت پر پاپلے اسلام آباد سے کچھ سکے ہیں اور پورا سابق سے سکتا ہے جیسے ہی ہمارے لیڈر کے آرڈ آئے ہیں آرڈر سوپر گیا آرہ ہو جائے آپ کا لاؤنگ بارچ ہے آرڈر پانس آنا ہے ابھی تو لگتا ہے کہ سوپر آئے گے، نشنل آئے گے، پنجاب موٹر سارے سار کے عوام سے بھر گئی ہیں سر بلند بھائی انہوں نے صبح گیارہ بجے کا کہہ دیا کہ لاہور شاید کوئی کلمہ چوق سے وہ روانہ ہوگی ہے خان صاحب یہ بھی بتا یہ چل بدائیے گا سر بلند صاحب خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ عرشت شریف کو کس نے قتل کیا مجھے یہ پتا ہے تو وہ بتائیں گے کمیشن کو وہ رفت آنے سے ضرور بتائیں گے کیوں نہیں بتائیں گے کہ علم ہوگا تو ضرور بتائیں گے ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے دیکھیں کہ شامل تفتیش من کو کیا جائے جنہوں نے اس مرڈل میں سہولت کاری کی ہے یا جنہوں نے کیا ہے کہ سہولت کاری تو کے پی کے اگر حکومت نے تو ان کو سر یہاں دیکھیں گے نکالا ہے دیکھیں ان کو کس نے ترد کیا تھا کون ان کو ترد کیا تھا اس کی اپنے سٹیٹمنٹ ریکارڈ پر پڑھیں وہ جاتے رہے بھی اپنے وہاں سے بھی جو بھی لوگ ان نے کیا مسترد کر دیے سارے یہ الزامات آئی ایس پی آر نے آج جو تو ان کا بھول کے رائز بنتا ہے مسترد کریں ان کے پاس کوئی آدھی ویڈیو ہے تو آپ پٹی آئی کے پاس اپنے اس لئے لوگ دیکھ لیں ان کا آپ ہی آپ اے آئی ایس پیرل پر شہر دیکھ لیں وہ سارے آپ کو پتا رہے ہیں کہ وہ امان خان کے کس نے چانے والے تھے امان خان کے لئے چاہر کنڈیوکیٹ کر رہے تھے ٹھیک ہے بہت شکریہ ابھی تک ہم نے ایک کبیر ساتھ کیا پہ ہم نے ایک پتا نہیں کہ اس کا نہیں چوڑا تو آپ کیا پتا نہیں چوڑا تو آپ کچھ ساتھ کو چاہیں بہت شکریہ آپ کا سر بہت شکریہ سربلند آپ نے پی ٹی آئی کا موقف دیا سر وہ کہہ رہے ہیں ہم تو بہت ہی پورا من لوگ ہیں ہم نے تو کبھی کوئی پتا نہیں چوڑا دیکھیں اب یہ تحقیقات ہونے جا رہی ہے اور ہونی چاہیے وہ ایک شخص کا قتل نہیں ہے وہ اس کی فیملی کا اس کے بچوں کا اس کی بیوہ کا پوری دنیا میں سر جب سائی ہوئی ہے آپ دیکھیں کہ کینیا اسے بھیجنے والا کون تھا اس کے ٹگٹ کس نے بنوائے ہیں اسے جب وہ کے پی کے سے جب وہ روانہ ہوا تھا دبائی کے لیے اسے اتنا پروٹوکول کس نے دیا تھا سیکورٹی کے سے اور کس نے اس کو کہا تھا کہ آپ کو کس سے خطرہ ہے ہم 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 بات تو یہ ہے ہم کہ میں تو سمجھتا کہ مریم مریم صاحبہ کا ٹوئٹ آپ نے پڑھا ہوگا غالباً نہیں وہ دیکھیں وہ یہ زیادتی نہیں یہ شہید کی فیملی کے ساتھ میں مریم نواز صاحب آکر ٹوٹ پر کوئی خاص اس لیے نہیں جس وقت ان کی والدہ وہاں سے آئی تھی مرہوم ان کی والدہ کلسوم نواز صاحبہ اور ان کے شاید والد آئے تھے تو شاید اس وقت صحافی تھے ہمارے جو مرہوم ہیں اللہ پاک ان کو عرشہ صاحب انہوں نے بھی ایک ٹوٹ کی تھی کہ اب شریف خاندان وہاں سے پارسل آئے گا دیکھیں مکہ فاتح عمل تو ہے نا ایک اللہ کی علالت تو ہے نا لیکن لیکن بینگ اور نہیں کرنا چاہیے میں سمجھتا نہیں لیکن 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 دیکھیں مریم نواز کا بہت بڑا پا نے ایسا کچھ کہا مریم نواز کا یہ بہت بڑا پا نے جب انہیں احساس ہوا لیکن انہوں نے عوام کو آگاہ کیا لیکن یہ بھی کہیں کہ انہوں نے اپنے جو اندر کی نفرت تھی نہیں 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 میں نہیں سمجھتا دیکھیں ان جسا ہوتا ان کی والدہ یا ان کے والدہ کے ساتھ ایسا سلوک ہوا تھا تو اس طرح کی یہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ بہت سنجیدہ خاندان چلے نو لیک سے پوچھ لیتے نا آرشمی صاحب خوش آمدید کہیں کہ شور میں نو لیک سے اخلاق آرشمی صاحب پر میں جوائن گئے آرشمی صاحب مریم صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا تھا جو کہ بہت دنوں نے ڈیلیٹ کر دیا جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ یہ عرشد شریف نے نوال صاحب کی والدہ کیلئے کہا تھا کہ وہ پارسل ہو کے آرہی ہیں اور مقافات عمل ہے اس طرح کی ٹویٹ ایسے موقع پر کرنا اچھی بات ہے یا ساجز بھائی وہ ریڈ شیٹ ہوا تھا کسی اور نے کیا تھا یہ مریم نوال نے نہیں کیا تھا اور یہ پروکومنٹہ کیا گیا مریم نوال کے خلاف میں سارا یہ اور پورے پاکستان کو بتایا کہ جو اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اور جو بھاتیں کی گئی ہیں وہ یہ تمام ریکارڈ کے بر بات ہے یہ جو نے انہوں نے ریڈ شیٹ کیا تھا اور انہوں نے مریم نوال سے بھی کیا تھا یہ جو نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے یہ بھی یہ بھی یہ صرف ارکوکڑا کیا گیا تھا جو نہیں ہے آج دبنگ پیس کانفرنس کی دی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے جس پہ بہت سارے سوالوں کے جواب انہوں نے دیئے بہت سارے 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 کچول highlight وقت mäکھا ہاتھ سارے 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 بخواب سارے mammals میں جو نہیں چاہیے çalışرہم اور آمدہ ڈی آئی ایس آئی کا جنرل سارے نہ رہے آپ لیکن وہ تو لاؤنگ مارچ کر رہے ہیں میں نے لاؤنگ مارچ کر رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ جو شب مجھے تاہے ہارتی کے دیری آئی ہے ساہی ہے ہارت پہلی رفا پاکستان کی تاریخ میں جو باتے کی ہیں کہ جو ناکاملے برداشت ہیں اور جو پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ سب کچھ ساہم نے ساہی بات ہے نہیں چو ابھی آپ لوگ آپ حفاظوں کا چناہے سر آپ آپ حوصلہ رکھے نا ابھی یہ مارچ آ رہا ہے نا تو لوگ آ رہی ہے آپ کی حکومت کو ہی لپیٹ لے ارے نہیں بھائی کوئی لاکھوں مارکوں نہیں آرے دھ دہ 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 آرہ مجھے دکھا رہے ہیں لاہور میں ہمارے زرائیں ہیں جو چرائیں ہمارے دوستیں انہوں نے کچھ کرنے کے لیے مشکل لگ رہے ہیں ابھی دی جی آئیے ساہی کے اور دی جی آئیے تو پھر تو پھر تو پھر تو پھر وفا کی حکومت اخلاق آشمی صاحب وفا کی حکومت اتنی بربڑ کی گولیا اتنے یہ شیل کیوں مانگوا رہی ہے تو مانگوا رہی ہے گربڑ کریں گے تو شیل مانے چاہیے تو اس کے لیے خدمت کے لیے تو آپ کو اس کا مطلب در ہے نا کہ لاکھوں لوگ آئیں گے ان کو روکنا مسکل ہو جایا گا اور آپ نے کہا کہ ہم آرمی کو بھلائیں گے در کی بات نہیں ہے در کی بات نہیں ہے ہم نے ارینجمنٹ پہتے ہیں ردھنے پہلے کی طرح سے ہی کرنا ہم نے نہیں ہے تو بطا ہے کہ ہمارا ارینجمنٹ ہے ہمارے بھائی ہیں جو اس کے ساتھ جائیں گے وہ پاکستانی ہیں اور کسی کو کوئی سکتا نہیں ہوگا یہ بھی گرانٹی ہے آئیے جو ارینجمنٹ آرہے جائیں جانبہ ہیں جائیں سلی کو گرنے مہم بھی جائیں لیکن چینے کا مصدر صرف یہ ہے ہمارے ذراعی یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی حکومت نے گرپ اچھی لے لی ہے اور پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں کو وفاداریہ تبدیل کرنے کے لیے کولے آ رہی ہیں فیسل وارڈا صاحب کی بھی پریس پر صاحب آپ نے سنی ہوگی چلے چلے خان صاحب آج جو ارینجمنٹ آلہ نے سرخورو کی ہے آج جب آج جو سرخورو کی ہے چلے تو لاس میں مجھے یہ بتائیے گا وجہ کیا ہے آپ کے حکومت کسے ڈر رہی ہے کہ ابھی تک آپ سابق وزیرہ طرف عمران خان کو گرفتار نہیں کر پارے نہیں نہیں گرفتار کرے گی گرفتار کر کے میں لیڈر بنا نہیں سکے اچھا گرفتار نہیں کر رہا ہے ہمیں گرفتار کریں گے تو جاں بھی لیڈر بنا دیں گے لیڈر ہے ہی نہیں ہے آپ لوگوں نے آج ماہی اپنے باتیں کی ہیں اس کے بعدی ریڈوں تو ہی 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 ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اطلاق حاشمی صاحب اطلاق حاشمی صاحب ٹھیک ہے چلے جی بہت شکریہ آپ آپ نے پی ای ملن کا موقف دیا اطلاق حاشمی صاحب نے جوائن کیا تھا باجوا صاحب آپ نے سنا کہ ان کو ہیرو نہیں بنانا خان صاحب کو میں سنجھتا ہوں کہ ہیرو تو نہیں بنانا چاہیے لیکن جو الزامات آ رہے ہیں الزامات پہ تو گرفتاری بنتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو الزامات ہیں سنگین سنگین الزامات ہیں توشہ خانہ ہی نہیں ختم ہو رہا توشہ خانہ کوئی چھوٹا الزام تو نہیں ہے وہ تو سنائے کہ پچاس آرہ روپے تک جا رہا ہے تو پھر کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ گرفتار سر وجہ کیا ہے آپ کو کس چیز سے ڈر ہے جب میں حکوبت آپ کی ادارے کوئی در نہیں میں تو آئیداروں سے غزارش کروں گا کہ اگر اگر آپ نے اتنے بڑے بڑے الزام خان صاحب پہ لگائیں تو پکڑنا چاہیے بالکل پکڑنا چاہیے جب ایک عام آدمی کو اور یہ خان صاحب کا مطالبہ ہے جب ہم خان صاحب کے ایسا تو نہیں ہے جو لاکہ کرونوں لوگ خان صاحب کے فولوور ہیں ان سے آپ کو ڈر ہیں نہیں نہیں کوئی ڈر ہے کہ قوامی سمندر اومد آئے گا شیخ رشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسلام عباس سے اتنے لوگ آئیں گے کہ آپ کو لگ بتا چاہے گا شیخ رشی صاحب کو تو کیا باتیں ان کو تو وہ رانہ سنہ اللہ صحیح کہتا ہے کہ یہ پنڈی کا پتہ نہیں ہے وہ لفظ میں آپ کے ٹی وی پہ نہیں کہنا چاہتا کبھی وہ شیطان کہتا ہے کبھی وہ مراسی کہتا ہے کبھی کیا کیا کہتا ہے اس کا تو کام ہی ہے جب یہ میاں صاحب کے ساتھ تھا شیخ رشید تو لوگ مجھے بتاتے ہیں مجھے تو نہیں پتا کہتے ہیں یہ میاں صاحب کوئی اچھی بات کرتے تھے تو یہ بھاگ کے جاتا تھا ان کی گال چومنے تک اور ان کے ہاتھ چومتا تھا یہ بڑا پھر اس نے مشرف کے ہاتھ چومیں پھر اس نے چودریوں کے ہاتھ چومیں یہ تو بھائی ایک سیٹ کا نواب ہے اس کو اپنی ایک جو ایک قومی سمبلی کی جو سیٹ ہے اور اس کو ایوان میں آنے کے لیے جو ہے میڈیا کا یہ لیڈر ہے ایک قومی سمبلی کی سیٹ ہے اتنی بڑی اس نے مسلم لیگ پتہ نہیں کون سی مسلم لیگ بنائی گئی ہے عوامی ہے یہ اس کی باتوں میں یہی لے ڈوبائی اس بندے کو یہ خان عمران خان جس کا نام ہے یہی بندہ لے کے ڈوبائی اس کو انہوں نے اس کو کہا خان اڑتے ہوئے اور اتنا تیر ہوگا کہ ریل کی گاڑی کے انجل سے بھی تیر ہوگا اس کو لاکھے پھر کل بند گلی میں کھڑا کر کے یہ تو بھاگ جائیں گے یہ آئندہ کسی اور پارٹی میں ہوگا انہیں تو اقتدار چاہیے قومی سمبلی کی سیٹ چاہیے چلے ہمیں جو آئند کیا ہے طویل آپ کا ایکسپیرینس ہے صحافتی دنیا میں پہلے کبھی ایسا نہیں دیکھا گیا کہ ڈی جی آئی ایس آئی آکے بیٹھیں اور وہ اپنے ادارے کو آکے ادارے کے دفاع میں آ جائیں کیا اتنی سیچویشن ہارڈ ہے کہ ان کو خود آنا پڑا ڈی جی آئی ایس پی آئر بھی ان کے ساتھ تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ رات کے اندھیروں میں آکے ہم سے ملتے ہیں بات کرتے ہیں اور صبح آپ ہمیں گھدار کہتے ہیں تو یہ سیچویشن بڑی خطرناک ہے منظر صاحب آپ آگے کیا دیکھ رہے ہیں جی بلکل آج ان کو آنا پڑا اصل میں جو ہے نا جب سے عمران خان اقتدار سے ہٹے ہیں اس کے بعد جو ہے گھداری کے سارڈی فکٹ بٹنے کا سلسلہ جو ہے نا بہت تیزی سے شروع ہو گیا سیاسی جماعتیں تو ایک دوسرے وہ گھدار کہتے تھیں لیکن اب یہ بات جو ہے اسٹیبلشمنٹ تک پہنچ گئی کہ میر جانفر و میر صادق کے جو ہے علقابات سے نوازہ گیا تو یہ جو پوزیشن تھی یہ روزہ روز بار روز سے بتر ہوتی جا رہی تھی جو ہے اس کو سج بنا کے پیش کیا جا رہا تھا تو آج یہ اسی کے تناظر میں جو ہے وہ پریس کانفرنس کی گئی اور ان کو پیغام دیا گیا ہے کہ فوج جو ہے اس وقت حکومت کے ساتھ اور آئین کے ساتھ کھڑی ہے انہوں نے اپنے غلطیاں بھی تسلیم کرے کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں لیکن اس پر یہ نہیں کہا جا سکتا اور یہ تو بالکل سچ انہیں نے بولا ہے کہ جیسے ہی آپ سے بات نہ منے تو آپ جیسے ان کی جو ہے اس سے پہلے بھی آڈیو لس میں آپ نے دیکھا تھا اس میں یہ کہا تھا کہ غداری کا ٹرینڈ چلا دو ہیش سے غداری کو ٹیک کر دو یہ سب جو باتیں ہیں یہ میں نے اسی دور میں سنی ہے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ جسی سیاسی جماعتیں یہ کس طرف جا رہے ہیں خاص طور پر پی ٹی آئی نے جو ہے وہ تو حد کر دی آج آپ نے دیکھا کہ وہ کسی جگہ گئے تھے تو باپسی پہ نکل رہے تھے تو گھڑی چور گھڑی چور کے نعرے لگے تو ساجد یہ بتا رہا ہوں کہ جو آپ نے ہویا ہے وہ کٹنا پڑے گا کیونکہ آپ نے جو ٹرینڈ لے کے چلے تھے آپ کو اسی کا شکار ہونا پڑے گا آپ ہر ایک پہ اضامات لگاتے رہے چاڑے تین سال لیکن وجہ کیا ہے منظر صاحب وجہ کیا ہے خان صاحب کچھ ماننے کو تیار نہیں ہے پی ٹی آئی کے فالوار کچھ ماننے کو تیار نہیں ہے لاغ مارچ کے لیے وہ نکل رہے ہیں اور حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم فوج بلوالیں گے تو سیچویشن تو بڑی تلکیوں کی طرف جا رہی ہے جی بلکل اس وقت جمہوریت جو ہے وہ بھی خطرے میں اس وقت جو ہے وہ سمجھے آپ آ چکی ہے اگر حالات خراب ہوئے تو فوج کے بعد بھی کوئی چارہ نہیں رہے گا کہ وہ ٹیک آور کرنے اب یہ ہے کہ آپ فوج کو تمام سیاسی جماعتیں سوچیں کیونکہ یہ سسٹم میں ڈیریل ہوتے ہو دیکھ رہا ہوں یہ سسٹم ختم ہوتے ہو دیکھ رہا ہوں اگر وہاں پہ اسلام آباس میں کنٹرول نہیں ہوا مجمع کنٹرول نہیں ہوا فوج کو مداخلات کرنی پڑی تو مارشاللہ جو ہے وہ بھی لگ سکتا ہے اور اس کے نتائج پھر سب ہی دیکھیں گے لیکن جو ملکی صورتحالے اس میں یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں بیٹھ جائیں اور الیکشن کا مطالبہ تو کسی حد تک خان صاحب کا جائز ہے کہ فیئر الیکشن کروا دی جائیں لیکن اس کا کروانے کا غیری بات ہے آپ کو معلوم ہے سلاب آیا آیا ہے تو وہ ابھی پوسیبل نہیں ہے لیکن اسی پہ بیٹھ کر اگر خان صاحب کہہ رہے چھے مہینے اور حکومت کہہ رہے یہ سال تو بیچ کا کوئی راستہ اختیار کر کے دونوں پی ڈی ایم اور پی ڈی ایس پہ بات چیز کریں یہ ان دونوں کے لئے بہتر رہے گا سابق وزیراعظم امران خان صاحب منظر صاحب آپ کو گرستار ہوتے ہیں نظر آ رہے ہیں ان کو گرستاری ہوگی ان کی دیکھیں اگر گرستاری ہوتی ہے تو یہاں پہ تو یہ ہے کہ جو بھی گرستار ہوتا ہے وہ اس کی شورت کی وجہ شورت بن جاتے ہیں وہ شاید حکومت جو ہے وہ گرستار نہ کریں لیکن جو عرشہ شریف کا جو شہادت ہوئی ہے کینیا پہ اس نے بھی جو ہے بہت پیچیدہ معاملات کر دی ہیں ڈی جی آئی ایس آئی نے اس کے حوالے سے بھی کلیر کر کہہ دیا کہ اگر عالمی مبصرین کو آیا اور کسی کو ایس ایکی کاتی ایجنسی کے لوگوں کو شامل ہونا پڑے تو وہ بھی شامل ہو جائیں تو اب یہ جو ہے حالات جو ہے عرشہ شریف کی تو یہ منظر صاحب یہ تانے بانے آپ نے عرشہ شریف کی بات کی یہ تانے بانے جتنے بھی ہیں یہ تو سلمان اقبال ایک نیجی ٹی وی کے چیئرمین نے ان کی طرف اور رانہ ساناولہ نے تو نام لے لیے کہ ان کو بھی شامل تفشیش کیا جائیں عمران خان صاحب کو بھی تو یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کی گھیرہ تنگ ہونے جا رہا ہے جی جی بلکل گھیرہ تنگ ہونے جا رہا ہے کیونکہ جو رانہ ساناولہ نے کہا وہ بلکل درست کہا اور وہاں پہ جو خرم اور جو وقار سے جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے عرشہ شریف کے وہ لوگ جو ہے وہ کس سے رابطے میں تھا یہ آنے والے ایک دو دن میں باتیں آپ کو بلکل کھل کر جو ہے سامنے آ جائیں گی میرے پاس بھی جو اصطلات آئی ہیں وہ یہ آئی ہیں کہ ان کا ان کو جو ہے پہلے فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا عرشہ شریف کو اور بعد میں گولیاں چلائی ہیں یعنی بلکل یہ تیش شدہ ایک منصوبہ بندی کے سہے جو ہے ان کو شہید کیا گیا ہے اور جو ساتھ لوگ تھے میرا بلکل قوی ہے یہ میرا ذہن بتا رہا ہے میری سوچ بتا رہی ہے کہ وہ دونوں لوگ جو ہیں مقار اور قرم اس قتل میں ملوث ہیں اور بے کنا انسان کو شہید کیا گیا ہے جی بہت شکریہ آپ کا منظر عزیز صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا کہ بہت افسوسنا صورتحال ہے اگر اگر یہ تانے باتیں یہ ملتے ہیں جو کہ نام گردش کر رہے ہیں پاورفل شخصیت ہیں سلمان اقبال اور پھر دوسری جانب تحریک انصاف کے چیرمن تو کیا کری گیا آپ کی حکومت حکومت کو وہ کرنا چاہیے جو جو جرم بنتا ہے اس کی سوا ریاست کا کام ہی بڑا اور چھوٹا یا بڑے نام یا چھوٹے کسی کا بڑا ٹی وی ہونا یا انکر ہونا یا کسی کا بڑے آپ دیکھیں ظلفکار علی بھٹو آپ کے سامنے میں انہیں جھوٹے الزام ہیں جھوٹے الزام ہیں جو جو ججیز نے بھی ایکسپٹ نہیں کیا جو عوام نے بھی ایکسپٹ نہیں کیا آپ دیکھیں ان کو فاسی دیتی کی تھی وہ بھی تو وزیراعظم تھے مقبول ترین وزیراعظم تھے جو سوشل میڈیا ونگ ہے وہاں سے بھی تو اب سر مسلسل سوشل میڈیا بھی دیکھیں وہ ایک حد تک تو جو ہے نا وہ انہوں نے جتنا کرنا تھا یہ کوئی مسلح ونگ تو نہیں ہے یہ کہ جو حکومت سے مقابلہ کرے گا شوشل میڈیا کا بھی میں سمجھتا ہوں حکومت فیڈل گورنمنٹ کو اس پر اس مو زور گھوڑے کو بھی لغام ڈالنی چاہیے اور جو بیٹھ کر اپنے تین ہزار کے موبائل پر سپیہ سلار کے خلاف بکواس کر رہے ہیں ان کو اریسٹ میں لینا چاہیے ان کو ہمیشہ کے لیے ان کو اس فیسلیٹی سے جو ہے وہ پابندی لگانی چاہیے اور یہ طریقہ کونسا ہے کہ میں پانچ ہزار کا موبائل لے لوں اور جو ہے وہ کسی سے کوئی مجھے کوئی گروہ مجھے پانچ ہزار تنخواہ پر رکھ لے اور میں اس کی پگڑیاں اچھالوں حکومت کو وفا کی حکومت سے میں گزارش کرتا ہوں جو ہماری اتحادی حکومت کی حکومت ہے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جی اس بے لغام گھوڑے کو لغام ڈالیں یہ تو عزت دار لوگوں کو کہیں نہیں چھو اب تو چلیں وہ عام لوگوں سے بھائے نکل کے اب تو کچھ بچائی نہیں ہے شوشل میڈیا سے یہ تو کسی پر بھی جو بھی الزام لگا دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا بچنا ان سے پوسیبل نہیں ہے حکومت کو اس کا ذابطہ اخلاق بنانا چاہیے اور اس کے بعد اگر کوئی سنی سنائے یا اپنے پاس اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے ملکی سلامتی اداروں پر تنقید کرتے ہیں انہیں عبرت کا نشان بنانا چاہیے بہت اچھی بات کی یاسر لازم مجھے یہ بتائیے کہ بہریہ کچھ نئی چیزیں لانچ کرنے جا رہا تھا بہت ساری ڈیلرز کی میٹنگز بھی ہوئیں وہ کیا تھا کوئی نیا بہریہ کوئی اور پروجیکٹ لا رہا ہے نہیں نہیں وہ ہمارے سی ایو ہیں علی ریاض ملک صاحب اور شاید قریشی صاحب کنٹری ہیڈ جو ان لوگوں نے ان لوگوں سے مخلاقات کی آباد کے لوگوں سے مخلاقات کی وفد کو بھیجا گیا ہمارے پلاننگ ہے انشاءاللہ کہ بی ٹی کے ٹو آئے گا آپ نے دیکھا کس طرح خوبصورت یہ شہر آباد کیا گیا ہے ان دونوں نے مل جل کے جتنا کام کیا ہے شاید قریشی صاحب نے اور علی ریاض صاحب نے مل کر اور لوکل لوگوں کو آل کراچی کو بلایا گیا جس میں کاشف صاحب آئے کاشف صاحب صاحب اور اس کے علاوہ دوسرا دیف کلیریہ کا پورا وفد آیا بہریہ کے اندر انہوں نے بیٹھ کے پوری میٹنگز کی ہیں اور ان کو بریفنگ دی گئی اس حوالے سے آباد سے ہماری جو ہے وہ میٹنگ ہمارے وفد کی چلتی رہی ہے بہریہ ٹاؤن کے ڈیلر سارے ان سے مل کر آئے ہیں بہت اچھا دور آنے والا ہے انشاءاللہ اور بہریہ ٹاؤن آپ دیکھیں گے کہ جیسے آج بھی ایک مثال ہے مزید ترقی کرے گا پھلے گا پھولے گا اچھا لاس میں چھاؤں گا چونکہ دو ہزار تئیسے گرینڈ بزنس اکنومک سمیٹک ایوارڈ پروگرام بھی آپ لا رہے ہیں ہمیشہ ایوری یئر آپ کرتے ہیں اس بار کچھ نیا ہے اس بار جو مشہور اور معروف جن کے اچھے پروفائل ہیں آپ ان کے تاج پوشی بھی کریں گے بلکل برینڈ بنائیں گے ان کو اور تاج پوشی کریں گے سونا پہنائیں گے سونے کا تاج پہنائیں گے بھائی جب کتنی انڈسٹریز اس میں آئیں گی کتنے لوگ ہوں گے لازٹ ٹائم مجھے یاد ہے آپ ساتھ تھے تری ہنڈرڈ پیپل سے انشاءاللہ اس دفعہ ہماری کوشش ہے کہ ہزار پلس جو ہے وہ لوگ اتنا بڑا ایونٹ ہے بہت بڑے بجٹ کا پروگرام ہے آپ کی بھی ارگنائزیشن نے یہاں پہ شہر میں بہت زیادہ اس کی پبلسیٹیو سارا آؤٹڈور کئی امان نے ہمیں ٹرک چلائے ٹرک چلے اور بلکل ایسا یہ اور انشاءاللہ ایسے دھڑلے سے پروگرام آئے گا کہ دنیا دیکھے گی چلیں جی اسی امید کے ساتھ کہ میرا مکشاہ دو آباد رہے ساجد حسین کو اجازت دیجئے ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ